ہمزہ کی حکومت قائم رہے گی یا آئے گی پھر تبدیلی تخت لاہور کس کا فیصلہ اتوار کو ہوگا پنجاب کے بیس حلقوں میں ہوگا کانتے کا مقابلہ جلسوں ریلیوں اور کارنر میٹنگز کا وقت ختم ہو گیا مریم نواز نے آخری جلسہ ملتان میں کیا عمران خان نے لاہور میں مہم چلائی ادارے اس کا ساتھ دیں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلائیں اس کو سپورٹ کریں اس کی آنکھیں ناک اور کان بنیں تو ادارے اچھے جس دن ادارے اس کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں اور آئین کا اور قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیں اس دن ادارے جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں ادارے انگلی پکڑ کر چلائیں تو اچھے آئین کا ساتھ دیں تو غلط ہو جاتے ہیں عمران خان نے سازش کی آڑ میں پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی مریم نواز کی کڑی تنقید کہا اس کی آدھی کابینہ امریکہ سے امپورٹ ہو کر آئی تھی حکومت جاتے ہی امپورٹٹ مشیر امریکہ بھاگ گئے عمران کی بچھائی بارودی سرنگیں ہٹا دی آنے والا ہر دن اچھی خبریں لائے گا اتبار کو الیکشن نہیں ترقی کی جنگ ہے کیسے عمران خان پہ آرٹیکل سکس لگے میں یہ آج پھر کہتا ہوں کہ آرٹیکل سکس لگاؤ کیونکہ میں ایک ایک چیز جانتا ہوں جو ہوا جو میں چپوں ابھی تک جو اپنے ملک سے کیا لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل سکس قوم کو بتاؤں گا ہمیں ہٹا کر چوروں کو کیسے بٹھایا گیا جب یہ گیم کھیلی جا رہی تھی میں نے کہا فیصلہ عوام کو کرنے دیں عمران خان کا لاہور میں جلسے سے خطاب کہا امریکی غلاموں کو سترہ جولائی کو شکست دیں گے ہم بھیڑ بکریاں نہیں انسان ہیں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق مت چلاو سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی کان کھول کر سن لو تم دونوں میری نظر میں ہو آئین کی سر بلندی پر مبنی عدالت عظمہ کا تفصیلی فیصلہ قابل تحسین ہے جس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے یہ فیصلہ سابق حکومت اور اس کے آئینی اہدداروں کے خلاف فرد جرم ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سابق حکومت نے آئین شکنی کی کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو عدالت کے تفصیلی فیصلے کی روشنی میں اقتامات تجویز کرے گی آئین توڑنے پر پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف آرٹیکل سکس کی کارروائی کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل کمیٹی غداری کا مقدمہ چلانے سمیت دیگر آپشنز پر تجاویز دے گی یہ پاکی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا ثابت ہو گیا عبران خان نے آئین شکنی کی ہے کابینہ اجلاس کے بعد مریم اورنزیب کی میٹیا بریفنگ امریکہ کی سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لانے کی کوششیں صدر جو بائیڈن اسرائیل سے پہلی براہ راست پرواز کے ذریعے سعودی عرب پہنچ گئے جو بائیڈن کی شاہ سلمان اور ولی اہد سے ملاقات باہمی تعلقات اور تعاون کے طریقوں پر تبادہ خیال سعودی عرب نے اسرائیل سمیت تمام ممالک کے لیے فضائی حدود کھول دی وزیر آزم ہاؤس نے کیا جہاں اس خاتون کو اٹھارہ دن اغوا کر کے رکھا یہ مکرو دھندہ پچھلی حکومت میں کہیں اور نہیں بلکہ ہائیسٹ آفیس آف ڈا کنٹری وزیر آزم ہاؤس کے اندر ہوتا رہا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت ایک آزاد اور شفاف کمیشن بنانے کی منظوری دی گئی ہے عمران خان اور وزیر آزم ہاؤس کے حکام کے خلاف انکوائری ہوگی وفاقی کابینہ نے طیبہ گل جنسی حراسانی کیس پر انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر آزم ہاؤس نے طیبہ گل کی شکایت پر کاروائی نہ کی جاویت اقبال کو بلیک میل کر کے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا انکوائری کمیشن سامنے لائے گا کہ کون کون مجرم ہے تحقیقاتی کمیشن بنانے کی خبر 24 نیوز نے پہلے ہی بریک کر دی تھی پنجاب میں زمنی الیکشن کی تیاریاں فائنل رینجرز اور ایف سی تعیونات کرنے کا فیصلہ ساتھ حلقوں میں پاک پوچھ کی مدد طلب بولنگ کے دن اس لحے کے نماش کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی لاہور پولیس آپریشنز ونگ کی زمنی انتخاب سے قبل فل ریس ریہرسل مجھے تم جواب دو تم مجھے آج بتاو کہ تم سارے پاکستان کے الیکشن کمیشنر ہو ہفتے میں تین دن لاہور میں کیوں گزارتے ہو جواب دو چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ہر اعتراض کے جواب کا وقت نہیں الیکشن کمیشنر اپنے آئینی کردار کے لیے کسی کو جواب دے نہیں عمران خان کے الزامات پر ترجمان الیکشن کمیشن کا دو توک جواب کہا چیف الیکشن کمیشنر انتخابات کے انعاقات میں مصروف رہتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کو شفاق بنانے کے لیے پوری طرح سرگرن ہے کسی کو کنپیوجن ہے تو دفتر تشریف لے آئے حمد ہے تو آرٹیکل سکس لگا کر دکھائیں شیخ رشید کا رانہ سناولہ کو چیلنج بولے آرٹیکل سکس تو کیا اس کے قریب بھی بات نہیں جائے گی جس دن شہباز شریف نے سچ بولا ان کی زندگی کا آخرت ان ہوگا لاہور والوں نے پرسوں درست فیصلہ کیا تو سب دھرے کا دھرہ رہ جائے گا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے جب بھی حکومت سنبھالی مسائل حل کر کے دکھائے عوام کی مشکلات کے حل کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مزید خوشخبری آنے کو ہیں عوام خدمت کا اہد نبھانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی ٹرانسپورٹرز نے بھی ریلیف کے دروازے کھول دیئے لاہور سے دیگل شہروں کو جانے والے مسافروں کے لیے قرائوں میں دس فیصد کمی راولپنڈی کا قرائہ سو روپے کم فیصل آباد کے قرائوں میں پچاس روپے کمی کر دی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پچاس روپے کمی کر دی